یہ ایچ ایون کا قبرستان ہے جہاں پیرا رشد شریف کی تدفین ہوگی اس وقت ہم قبرستان میں پہنچے ہیں لیکن ابھی تک کیونکہ رش بہت زیادہ تھا وہاں پہ تو ایمبولنس کو جو راستہ ہے وہ سی ملنی رہا تھا اس لیے ان کے جو اجزد خاکی ابھی تک یہاں نہیں پہنچا جو اجزد خاکی ہے وہ قبرستان پہنچ چکا ہے یہ ایمبولنس ہے جس میں ان کے ایمبولنس پر کلپاشی کی جا رہی ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جائے وہ ایمبولنس کے ساتھ پہنچے ہیں جی ان کا جزد خاکی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے یہ ایچ ایون کا قبرستان ہے اور یہاں سے آگے جو ان کی ہے وہ قبر تیار کی گئے آخری ارہمگاہ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے ہم صرف ابھی جاریں کوش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی جزد خاکی جو ہے وہ لہا جا رہا ہے یہاں پہ بھی لوگوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہے یہاں پہ جی بالکل باڈی جو ہے وہاں پہ ان کی آگی ہے وہ ان کو لے کے آرہے ہیں یہ سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا جو آخری ارہمگاہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لاحت جو ہے عرشہ شریف صاحب کی وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں عرشہ شریف کی میہ جو ہے وہ لائی جا رہی ہے اب یہاں پہ پہنچیں گلپاشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت یہ جست خاکی جو اس کو لائے جا رہا ہے کلمہ شہادت 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 اشہدو اللہ الہ الا اللہ او محمد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ او لا الہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا حمد الرسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ سارے عشبار ہیں رو رہے ہیں عشفت شریف کے لئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کلمہ شہادت ان کو لاہد میں اتار دیا گیا ہے عشف شریف کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے مانگے نہیں جا سکتے جو تابوت ہے ان کا ان کو واپس لے جائے گیا ہے اور یہاں پر سارے جو لوگ ہیں موجود ہیں ان کی تدفیم بچ ہے وہ مانگی جا رہی ہیں مانگی جا رہے ہیں